اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو آپ کو لیڑسی پاکستان میں خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ہندوستانی فلمی سنت کی پہلی سپرسٹار پری چہرہ کے متعلق دلچسپ پلواد پر مبنی ویڈیو آخر تک دیکھیں گے برسگیر پاک وحد کی فلمی سنت میں متعدد داقاروں کو پری چہرہ کا خطاب دیا گیا قیام پاکستان کے بعد یہاں بھی چند داقاروں کو پری چہرہ کا لقم ملا لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جس داقارہ کو پری چہرہ کھا گیا وہ کونسی داقارہ تھی وہ تھی نصیم بانو نصیم بانو کی شورت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سہیرہ بانو کی والدہ اور دلیب کمار کی ساس بھی تھی سہیرہ بانو نے بھی حسن و جمال کے حوالے سے ایک زمانے میں بڑی شورت حاصل کی ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ بھارت میں دو ہی چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں ایک تاجمال اور دوسری سہیرہ بانو چار جولائے انیس سو سولا کو دلی میں پیدا ہونے والی نصیم بانو نے تیس کی دائی میں فلموں میں کام شروع کیا اور انیس سو ستاون تک اداکاری کے جور دکھاتی رہی ان کی پہلی فلم خون کا بدلہ تھی انیس سو انتالیس میں سورا مووی کے بینر تلے ریز ہونے والی فلم پکار نے نصیم بانو کو شورت کی بلندیوں تک پہنچا دیا انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف فحسین و جمیل ہیں بلکہ ایک باصلائت اداکارا بھی ہیں اپنی دیمی اور خوبصورت ادا آواز کی وجہ سے ان کے مداہین کی تعداد بہت زیادہ تھی موسیقار نوشات کا کہنا تھا کہ نصیم بانو کی فلموں کی تشہیر سے پہلے ان کے نام سے پہلے تپری چہرہ فیری فیس لکھا جاتا تھا پکار میں نصیم بانو نے ملکہ نور جہان کا کردار ادا کیا جبکہ جہانگیر کے روب میں چندر موہن جلواغر ہوئے تھے چندر موہن نے بھی کمال کی اداکاری کی تھی ملکہ نور جہان کا اصل نام مہرون نسا تھا اور جہانگیر اسے محروب کہ کر پکارتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس فلم نے پوری ہندوستان میں دھوم مچا دی تھی لاہور کی ریجن سینیما میں یہ فلم انمائش کے لیے پیش ہوئی تو ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی کتار جی پیو چوک تنگ نظر آتی تھی نصیم بانو کا پیداشی نام روشن آرہ بیگم تھا ان کا تعلق فنکاروں کے گھرانے سے تھا اور ان کی والدہ شمشاد بیگم اپنے دور کی مشک گرور گلو کارا تھی جب نصیم بانو اپنے عروج پرتی تو انہیں بہت زیادہ پیسہ ملتا تھا لیکن انہوں نے ایک بار کہا کہ جتنا پیسہ وہ اس وقت کما رہی ہیں ان کی والدہ اتنا پیسہ بڑا پے میں کماتی تھی نصیم کی والد کا نام نواب عبدالوحید خان آف حسن پرتا اس نے ابتدائی طالب کوئن میری ہائی سکول دلی سے حاصل کی ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے لیکن نصیم بانو فلموں میں کام کرنے کی عرض من تھی اور ادا کرا سلوچنا کی بڑی مدھا تھی لیکن نصیم بانو کی والدہ چاہتی تھی اس کی بیٹی فلموں میں کام نہ کرے ایک بار نصیم بانو جب ممبئی آئیں تو انہیں فلموں کی شوٹنگ دیکھنے کا اشتیاق ہوا اور ایک سیٹ پر ان کی ملاقات سوہراب مووی سے ہوئی اور انہوں نے فلم میں کام کرنے کی آفر کی لیکن والدہ نے اجازت نہیں دی جس پر نصیم بانو بوکھرتار شروع کر دی بلہ کرمہ نے بیٹی کے سامنے ہچار پھینک دی اور یوں نصیم بانو کو فلم ہیملک پر کام کرنے کا موقع مل گیا اس طرح نصیم بانو کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ممبئی شفٹ ہو گئی اور سورہاب مووی کے ساتھ معاہدے کے بعد انہوں نے فلم خان بہادر انیس سو سینتیس طلاق انیس سو اٹیس میٹازر اور وسامتی انیس سو اٹیس میں اداکاری کی پھر انہوں نے پکار میں کام شروع کیا اپنے کردار کے حوال سے وہ روزہ نہ گھڑ سواری بھی کرتی تھی اس کے علاوہ انہوں نے گلوکاری بھی سی کی پکار فلم ایک سال میں مکمل ہوئی اور نصیم بانو کی مقبولیت کو پر لگ گئے اس کے ایک گیت زندگی کا اصاز بھی کی اصاز ہے کوشیکی نے بہت پسند کیا اس فلم کی اشتیاری مہم میں ان کے نام کے ساتھ پریچہ رہا لکھا گیا جو ایک طبیل مدد تک ان کے نام کے ساتھ منصوب رہا پکار کی بے مثال کامیابی کے بعد ایک اداکارہ کے طور پر نصیم بانو کی مانگ میں اضافوا اور کئی فلم اسٹوڈیوز نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے سہرہ مووی کی معاہدے کی پرواہ کیے بگر فلم چل چل رہے نوجوان میں کام اشو کمار کے ساتھ کام کیا اس نے میاں احسان علک کے ساتھ شادی کی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے تاج مل پکچرز کا آغاز کیا اس ادارے نے فلم اجالہ انیس سو بیالیس بیگم انیس سو پیتالیس ملاقات انیس سو سیتالیس چاندنی رات انیس سو انچاس اور عجیب لڑکی بنائیں تاہم انہوں نے دو ایکشن فلموں سندباد جہازی انیس سو باون اور چاگی میں بھی کام کیا یہ کوئی اتنی میاری فلمیں نہیں تھی ان کے فلموں کو مدہ انہیں پسند نہیں کیا ان دو فلموں کی ہدایت اس کے شوہر نے دی انہوں نے انیس سو ستاون میں نوشیروان عادل میں مقترسی اداکاری کی اور اس کے بعد اداکاری کو خداحافظ کہہ دیا لیکن وہ فلمی سنت میں سرگرم رہی پہلے وہ فلم سات کے طور پر سامنے آئی اور پھر اپنی بیٹی سہرہ بانو کے ڈریس ڈیزائنر بن گئی جب انیس سو ایکسٹ میں وہ فلم جنگلی میں کاسٹ کی گئی ان کے چند بہترین فلموں میں پکار چلٹرے چل نوجوان انوخی ادا شیشبال اور شبستان شامل ہے انہوں نے سوراب مووی چندر موہن پرتوی راج کپور اشوک کمار شیام سرندر پر احمدیب اور رامان جیسے فرنکاروں کے ساتھ کام کیا میاں احسان الحق نصیب بانو کے بچپن کے دوستے دونوں کی شادی ہو گئی اور ان کے دو بچے ہوئے سہرہ بانو بیٹی اور سلطان عمد بیٹا سلطان عمد کا دوزار سولہ میں انتقال ہو گیا تقسیم ہند کے بعد میاں احسان الحق نے پاکستان آباد ہونے کا فیصلہ کیا لیکن نصیب بانو بھارت میں رہی نصیب بانو اپنے بچوں کو لے کر انگلینڈ چلی گئی جہاں انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا ان کے دونوں بچوں نے کچھ دیر کے لیے انگلینڈ میں تعلیم بھی حاصل کی کہا جاتا ہے کہ میاں احسان الحق نے لاہور میں مزنگ چونگی کے قریب ایک سینما گھر بھی تعمیر کیا اور کئی سال کے بعد اس کو فرقت کر دیا دلی کمار اور سہرہ بانو کی شادی میں نصیب بانو نے اہم کردار ادا کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ساڑ کی دہائی میں نصیب بانو کو دلی کمار کے ساتھ کاس کرنے کی پیش کشبی ہوئی جو بعد میں ان کے داماد بنے دونوں ماں بیٹی نصیب بانو اور سہرہ بانو میں یہ چیز مشترک ہے کہ دونوں نے چھوٹی عمر میں ہی فلموں میں کام شروع کیا ایک وہ وقت تھا جب سہرہ بانو کا مقابلہ خود ان کی والدہ کے ساتھ تھا اٹھارہ جون دوہزار دو کو نصیب بانو کا سفر عزیز تختام پذیر ہوا اور یہ پری چہرہ نصیب بانو منو مٹی تلے دفن ہو گئی ایسی بھرپور کامیابی اور شاندار زندگی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے ان کے حسن اور فن کے شما آج بھی روشن ہے امید ہے کہ ناظرین آپ کو پری چہرہ نصیب بانو کے بارے میں معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کسی اور ویڈیو کسی اور منظر کی سیر تک مجھے دے اجازت خدا حافظ